بشراہ ہیں اس سلسلے میں میں تھوڑا سی یہ پیش کروں ایک آوڈیو آپ نے سننی ہے اور اس سے بجھے دو منٹ آنے دے لیں اس کے بعد آگے میں اس پر بزار کروں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے شریعتِ متحای کے حوشی میں عدد کی مدد کیا ہے اور قرآن سنت اس کے بارے میں کیا رانوائے کرتا ہے اس حوالے سے کچھ بزارشات کو ضروری سمجھا نبی رام صلی اللہ علیہ وسلم پر ناظر ہونے والے پاک کلام سورے اطلاع کے ادر جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں عدد کی اہمیت بیان کرتے ہوئے قرآن مجید اگر تم اپنے عورتوں کو تناکت ہو تو ان کی عدد کے دن وہ ضرور کے نہیں آگا اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عدد کے دن ہے کہ اتنے اسی مدد کیا ہے تو اس حوالے سے بھی قرآن مجید کے اندر وزارت موجود ہے اور یہ بات انتہائی قابلے بور ہے کہ جب کسی شریف مسئلے کی رہنمائی قرآن کے اندر وازے طور کے اوپر آ جائے تو اس کے اوپر کسی دوسری دلیل کی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی تو انہوں پولیس نے طلاقی آفتہ عورت کی عدد بیان کرتے ہوئے سورت رنبہ قرآن کی آیت نمبر دوسو اٹھائیس کے اندر یہ اشارت فرمائے اطلاقی آفتہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں تین قرآن یعنی تین دوہر تک جس کا ساتھا مفوم یہ ہے کہ تین مہین نے اطلاقی آفتہ عورت کی عدد بند دی تو اس مدد کا تائیم اللہ نے اپنے پاکلام کے اندر وازے فرما دیا ہے کہ حاضر اس سے کام مدد کے اندر اگر نکاح دوبارہ کر لیا جائے تو شریعت بار سے وہ ناچائز ہوتا ہے فتاوہ جات کے اندر ہم اگر آتے ہیں تو اس کے اندر بھی اسلامی تاریخ کے اندر جو سب سے عام ترین فقی آقامات جس کے اندر موجود ہیں جسے فتاوہ آنگیری کہتے ہیں فتاوہ اندیا بھی کہتے ہیں اس کے کتاب اطلاق کے باب ادد کے اندر بھی اطلاق یافتہ عورت کی جو عدد ہے وہ دین مہینے سے کرکی گئے اس کے لابے دور مختار کہ باب ادد کے اندر بھی اطلاق یافتہ عورت کی عدد تین مہینے ہی لکھی گئی ہے تو قرآن حصومت کے روشنے میں اور فقہ آئے کرام کے اقوال کے روشنے میں یہ بات واضح ہے کہ اطلاق یافتہ عورت کی عدد تین مہینے ہیں اس سے کاموں کے مجائش بالکل نہیں ہوتی آلیم یہ آپ نے سنا اور یہ وہ بات ہے جو انہوں نے کیا جو قرآن اور اللہ تعالیٰ کے احرامات کی جو وضاعت ہی ہے کہ میرا خیال میں کہ ہمارے ملک و قوم میں رہنے والے غریب ہوں یا امیر ہوں وہ جانے ان جانے میں اس چیز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اس میں ان کو بتانا نہیں پڑتا کہ عدد کا اتنا وقت ہے آپ نہ کریں کیونکہ یہ ایک ہمارا کلچرل ویلیو ہے اور معاشرے میں یہ ایکسیپٹیبل بات ہے کبھی بھی کبھی کسی گھر میں نعوذ بالاللہ نہ کرے کہ اللہ رحم کرے کبھی ایسا واقعہ حادثیات طلاقی ہوتے رہتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی جلد بازی نہیں کی چاہے وہ غریب گھر رہے ہیں چاہے امیر ہیں میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ وہ اس کو اس طرح سے منوان فالو کرتے ہیں کہ جس طرح ہماری ایک سوسائٹی کا یہ حصہ ہے اب بات آ جاتی ہے کہ اس کیس کی میں آپ کے سامنے آئینہ مظلوم بن کے نہیں آیا ہوں میں اس لئے مظلوم بن کے نہیں آیا ہوں آپ کو مظلوم جو ہیں میں ان کا بھی حال دکھاؤں گا اور آپ کو سناؤں گا کہ مجھے سب ہی نہیں آ رہی کہ جب اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں فرمان ہے کہ اس وقت تک عورت روکی رہے ایک مدت تک تو کیا جلدی پڑی تھی کہ ہمیں کیا ضرورت پڑ گئی تھی ان کو کہ انتالیس دن کا ہم نے ثابت کر دینے کہ انتالیس دن کا فترہ پر نکاح کر لیں اگر وہ اس قرآن پاک کے اس آیت کو مان لیتے تو آج جو ان کی غقلہ کی فوج ہے جس میں سلمان نکرب جاجہ راجہ صاحب اور سلمان صدر صاحب اور اتنی دی فیصیں لیتے ہوں گے اور جو لڑائی جنگ لڑ رہے ہیں کہ ثابت کرنے جی انتالیس دن کی عدت ہوتی ہے تو اس کے ضرورت ہی نہ محسوس ہوتی ہے وہ رک جاتی ہی وہ رک جاتی ہی آگے کیا مہینے بعد اس کی عدت ختم ہو جانے لیتی ہے مہینہ سوئی نہ مہینے بعد اس کے بعد نکاح کر لیتی ہے یہ ریزن ضرورت کیا پڑی ان کو کہ ایک تو نکاح کر لیا جو میرا گھر پوٹا یا نہیں ٹوٹا میں اس کی بیان نہیں کروں آپ سے میں صرف اس بات پہ ہوں کہ اگر آپ کو اتنی جلدی تھی اس کی قوم کو وجہ تو بتا دیں کہ آپ نے ایک نکاح پہلی جنوری کو کر لیتی ہیں جو کہ عدت کی مدت پوری ہونے سے پہلے ہے پھر اس کو غلط بیان نہیں کر کے چھپایا کیوں گیا اس کو کیوں یہ بتایا گیا عوام کو کہ یہ غلط ہے بلکہ جنہوں نے یہ نیوز بریک کی تھی عمر چیما تھے برخال جی عمر چیما صاحب جو جیو کے ساتھ میں خلاص ہوئے ہیں انہوں نے یہ خبر دی ان کے خلاف پی ٹی آئی والی پارٹی پیمرا میں گئی کہ یہ شخص ناجائز باتیں کر رہے ہیں غلط خبریں پھیلا رہے ہیں ہمارا کوئی نکاح نہیں وہ پیمرا میں ان کی کمپلینٹ ہے آپ ریکارڈ چیک کرنے کے وہاں پہ ہے ایک ہوئی ہے اور اس کی وضاء ٹی وی پہ بھی یہ مجرم نے ملزم نے کی کہ جی میں نے ابھی تک کوئی نکاح نہیں کیا میں نے تو رشتے کے پروپوزیشن بھیلی ہوئی ہے اور یہ میں شوڑا شوڑا دنسلی یہ پی ٹی آئی والیوں ان کی جو سینٹل سیکریٹیریٹ کا لیٹر ہے ڈیٹڈ سیونس جنوری پہلے کو نکاح ہوا سات جنوری کو بنایا کر رہے ہیں کہ ایسا کوئی نہیں ہوا نکاح ہوا ہی نہیں ہے اور یہ صرف ہمارے خلاف اور بچوں کو خراب کرنے کے لیے کوشی کر رہے ہیں اور یہ عمرچی ماں کے یہ بات ہے اگر آپ چاہئے تو میں آپ کے سامنے یہ رکھ سکتا ہوں اس کی آپ کوپیز لینا چاہے تو لے لیے اب کیا مجبوری کیا تھی کیوں اس طرح کیا گیا اتنا بڑا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جی ایک پرائنگ میسٹر اس لیول پہ آدمی اور وہ کون کے ساتھ جھوٹ بول رہے فیملی والوں کے ساتھ جھوٹ بول رہے جس خاندان کو اس نے اتنا عدب کا مقام سمجھا ان کے ساتھ جھوٹ بول رہے اور اسے کسی نے آئیتہ غلط نہیں کہا جو ساری چار ساڑھے چار سال سے برا بھلک آ گیا وہ ہمیں ہی کہا گیا کہ یہ غلط ہیں انہوں نے یہ کر دیا اسے تو سب نے مبارکیں لی دی کسی نے اسے نہیں سوال کیا آج تک کوئی سوال نہیں کر رہا کہ آپ نے غلط گیا نہیں کیوں کیا اور آپ نے کیوں دوبارہ کیا اس کے بعد پھر دوسرا موقع آ گیا جی کہ اب انہوں نے ایک نکاح اور کیا 18 فیبرری کو جس کے دوان آپ کے سامنے انہوں نے بتایا بھی ہے مفتی صاحب بھی ہے دوبارہ کیوں کرنا پڑا کوئی چیز غلط ہوئی ہے تو دوبارہ کیا تو اس کو جھوٹ ہو اس طرح چھپا کے اگر ہمیں یہ مثالیں دیتا ہے کہ ویسٹن کنٹریز میں یوں ہوتا ہے ویسٹن کنٹریز میں یوں ہوتا ہے اس کے آئیڈیلز ہیں تو ویسٹن کنٹریز میں اگر ایسا کوئی چیز پکڑی جائے تو وہ تو یا تو صیفہ دے دیں گے اور وہ ہر چیز سے فارغ ہو جاتے ہیں ادھر ہمیں صرف مثالیں دے رہے ہیں یہ حرکت انہوں نے کی تو آج تک یہ ایڈمنٹی کر رہا ہے میں ان کے وکلہ اٹینڈ کر رہے ہیں بلکہ وہ صفائییں دے رہے ہیں کہ جو انتالیس دن کا ہے آپ انتالیس دن کا ایک جیجمنٹ لے کے بیٹھے ہیں کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے حکامات کے خلاف اگر کوئی بات ہو گئی ہے کسی مخصوص سیچویشن میں تو اس کو پریسیڈنس بنا دیں کہ پوری قوم کے لئے آپ لیگلائز کر دیں کہ آپ جو مرضی چاہے اب وہ انتالیس دن میں بھی کر سکتے ہیں کیونکہ جیجمنٹ آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈائریکٹ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکامات کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں میں آج صرف یہاں پہ بیٹھے اپنی صفائی دینے نہیں آیا مجھے ڈر لگتا ہے اس قوم کے لئے کہ ہم حالت رحم میں ہیں ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکامات کے برکل ڈائریکٹلی مترادف کام کر رہے ہیں اور پھر اس کو پڑے اس کو کور اپ بھی کر رہے ہیں اور ہر طریقے سے اسے پولٹیکل ایشو بنا دے رکھ دیا گیا کہ یہ پولٹیکلی اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں وہ تو اللہ تعالی چاہے گا تو ہو جائے گا نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا لیکن ہم حیثیت قوم ہم جہاں تصرف رہے ہیں میں جگانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم کبھی نماز پر سزا ہے کہ آپ نے نماز نہیں پڑی سزا دیں گے روزے پہ نہیں ہے ایسے معاملات پر چھوٹے چھوٹے ایشو پر جو مورل ہمارے کلچرل چیزی ہیں جو معاشرتی بہتری کے لیے ہیں اس میں سزائیں رکھی کیوں گئی کہ یہ معاشرے کو بہتری کی طرف رکھتا ہے فیملیز میں لڑائیاں نہیں ہوتی ہیں فساد نہیں ہوتے یہ جو عدد کا رکھا گیا یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ ان کے رکنسیلیشن ہو جائے ہو سکتا ہے یہ دو گھر دوبارہ بس جائیں یہ اس لیے تو نہیں ہوتا کہ فٹا فٹ گزارے اور جلدی سے کر لے میرے ساتھ ہمیں جب یہ علم ہوا میرے ڈائیورس چودہ نومبر کو میں نے ڈائیورس دی اسے اور بچوں کو میں نے فرسٹ ڈیسیمبر کو میں نے بتایا کہ میں نے ڈائیورس دے لی ہے بچے روئے کہ پاپا یہ نہ کرتے مگر پیٹا بھات سے بات بزرگی تھی چوبیس ڈیسیمبر کو میرے کزن کی شادی میں میں نے وہاں پہ اس نے میرے سے پوچھا کہ آپ میرے ڈائیورس ہو گئی ہے وہ بات اندر اورٹوں میں میری والدہ تک پہنچی اسی رات وہ ہسپیٹل ایڈ میں ٹوگی ٹوٹی فور ڈیسیمبر کو اور ایک مہنے کے بعد ٹوٹی فور جینوری کو شیئے ایکسپائرڈ فورد ہوگی ہسپیٹل میں میں ہسپیٹل میں تھا تو اس کا بھائی وشہ بیوی کا بھائی تین چار جینوری کو نکاح کے بعد آکے میرے پاس کھڑا ہے والدہ کی میرے تبیت پوچھنے آئے تو میرے بھائیوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری بہن کی طلاق ہو گئی ہے اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ طلاق ہو چکے اس سے یہ نکاح کے تو بات ہی بات ہے اس کے گھر والوں کو علم نہیں تھا کہ ٹیورس ہو چکے جبکہ میں اپنے بچوں کو بتا چکا ہوں فرسٹ جینوری کا نکاح تھا ٹوٹل ڈینائل تھا ظلفی بخاری کے میسیجز ابھی میرے فون میں جہاں پہ وہ قسمیں اٹھا رہے ہیں میاں صاحب ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے ایک پروپوزیشن تھی ہم نے بڑھو کر لی ہے تو پورے قوم کے سامنے جھوٹ پور رہے ہیں اور ہم سارے اس کی بات مان رہے ہیں اور سوشل میڈیا اس کو اس طرح کور اپ کر رہے ہیں کہ جیسے وہ تو بالکل صحیح ہے اس گھر نے ان کو خراب کر دیا مجھے اپنے گھر کی کوئی نہیں ہے اللہ مالک ہے یہ اس قوم کے ساتھ ہوا کیا ہے ہم ایسے لوگوں کو ایسے کیریکٹرز کو ہم لاتے ہیں آگے کہ آئیں بلکل جی آئیں بہت بڑے ہیرو ہیں آگے ان کے مورل کیریکٹرز تو دیکھ لیں اسی کا ٹرگل ٹاؤن افیٹ نیچے ہونے ہیں کہ آج میں پیچھلے ہیرنگ میں میں نے شاید بتایا تھا کہ میرا طالب پاکرنشیپ سے وہاں سے لوگل طور لائرز میرے پس آئے تو میں نے ویسی پوچھا تو بتا رہے ہیں میاں صاحب پچھلے سالوں سے اس قدر یہ عام ہو گیا ہے کہ لڑکییں گھروں سے اپنے بچوں کو میاں کو سوڑ کے بھاگ جاتی ہیں وہ نکاح کرتی ہیں پورٹس میں جا کے لائرز ان کے ٹائیورٹس کراتے ہیں لائرز ان کے نکاح کراتے ہیں اور پھر واپس آکے اسی گاؤں میں رہ رہی ہیں اور بچے ادھر ہیں میاں کو پتہ ہی نہیں کہ ڈائیورٹس ہوگی اور وہ میاں کھر کے بیٹھ لیا ہے یہ اتنی کامن ہوگی ہے تو میرے پاس آئے کہ وہ لڑکی ہماری واپس لے کے دیں میں نے کہا کس طرح واپس لے کے دیں اس نے تو نکاح کر لیا کہتا ہے ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ طلاق ہوگی ہے یہ چیزیں ہر اچھائی کا اور ہر برائی کا ٹرکل تاؤن افیکٹ ہوتا ہے اگر اوپر بھلائی ہے تو وہ نیچے تک جائے گی بھلائی نیچے سے کبھی اوپر نہیں ہے نہ بھلائی نیچے سے اوپر آتی ہے لیکن برحال یہ چیزیں میں آگے سامنے رکھنا چاہا رہتا ہے کچھ اور بات ہیں کہ اب یہ جو 39 49 49 ان کی عدد کے پیریڈ پہ جو اتنا زور ان کے وقلہ لگا رہے ہیں اور ایک سپریم پورٹ کی جائجمنٹ کوئی ہر جگہ ہر کورٹ میں پیش کر رہی ہے دیکھیں جی انتالیس دن میں ہو گئی اور بھئی اس کے حالات نمبر ون یہ ایسے ہوں گے کہ انتالیس دن میں ہو سکتی ہوگی کوئی ایسی بات ہوگی کوئی میڈیکل ہی کچھ ایسا ہوا ہوگا آپ اس کو ایسے ہی کروا کے آپ پورے ملک میں لگلائیز کروانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف انتالیس دن میں بھی کر لو تو وہ فرق نہیں پڑھتا ویڈاؤنٹ اینی میڈیکل بورڈ ویڈاؤنٹ اینی میڈیکل کوئی اس کی لئے بغیر ہم ایک سب کو لائسنس دے رہے ہیں کہ آپ کروا لیں یہ تو میرا خیال ہے کہ نہائیتی ہے کشنوندی کی بات ہوگی اب یہ تین ججز کا ویسے جو میں نے سنا ہے کہ یہ جو جس کیس پر بارے میں یہ بات کرتے ہیں وہ اوگر رول ہو چکا ہے اس کے بارے میں سائے سب زیادہ مزاگ کرنا پسند کریں گے یہ سبجیٹس میٹر ہے میں اس بھی زیادہ بولوں گا نہیں باقی اس کے علاوہ جو ان کو ضرورت محسوس ہوئی کہ جی پہلے جنرلی کو چھپکے کرنے اور اس کے بعد دوبارہ نکاح کرنے جو دوبارہ ہوا اس میں بھی ہوئی لوگ گواہ بھی ہوئی نکاح خواہ بھی ہوئی وہی دوبارہ پیش ہو رہے اور وہ اپنے اپنے بیانات عدالت میں بھی دے چکی ہیں اور وہ کیا پہ سامنے جلدی آ جائیں گے اب میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر شریعت کا معاملہ واضح ہو چکے تو ہم اسے تو پسے پوچھ ڈال رہیں اور ہر لوجک ہر دلیل کو سامنے جا کے پریزنٹ کرنے صرف اس لیے کہ کیس جیت جائیں یہ ہار یا جیت کیس کی نہیں ہیں یہ ہار یا جیت میری یا اس کی نہیں ہیں اس میں آپ اللہ اور اللہ کے حصول کے احکامات سے ڈائریکٹ کر لے رہے ہیں اور مجھے ڈائر ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں میں نے ان ینگسٹرز کو دیکھا ہے ان کو پتہ ہی نہیں اس بات کا ان کو نہ کسی نے بتایا کہ یہ ہوتا ہے اس میں شریعت کیا کہہ رہی ہے قرآن پاک کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے آئیں ہم اپنی مرضی کے مطابق اگر یہ سب کو اتنی آزادی ہے اگر یہی آزادی ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اس فاہم کا اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اگر لا الہ الا اللہ و خمد رسول اللہ پڑھنے والی ہیں دل سے ماننے والی ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اسلامی قبلت اف پاکستان ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسے قانون ہم کو ایسے اجازت دے دیں میرا ضمیر گوارہ نہیں کرتا اور میرا نہیں خیال کہ امام کا ضمیر گوارہ کرے گا اس قانون کا ضمیر گوارہ کرے گا میں آپ سے یہ دخواست کروں گا کہ آپ بھی میری آواز میری باتیں آپ بھی سنیں اور پہنچائیں تو صحیح لوگوں کو باخبر تو کریں ہم نے ہم کو صرف انفارم کرنا ہے ہدایت دینا نہ دینا اللہ تعالیٰ کی ذات کا کام ہے وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے دوسرا اس میرے پرٹکولر کیس میں ڈیلے کر رہے ہیں جی یہ جان کے کوشش کر رہے ہیں ڈیلے ہو جائے میں کیوں ڈیلے چاہوں گا جو پچھلا انیشل جو ڈور کورٹ میں یہ ٹرائل ہوئی ہے یہ چار مہینے کیس چلے اور چار مہینے میں سے شروع کے مہینہ ڈیڑھ مہینے میں جو ڈیڑھ آئی ہیں آپ ریکارڈ دیکھ لیں کہ اس میں یہ جو دو ملزمان ہیں ایک تو جیل میں تھا ڈیالا میں اور جو دوسری ہے وہ پیشے نہیں ہوگی کبھی ہسپٹر میں ہے کبھی طبیعت خراب ہے پیشیوں کے پیشی اور ہم آ رہے ہیں چار مہینے کے بعد اس کا فیصلہ آیا تھا جو ان کے خلاف آیا اس کے بعد یہ اپیر شروع ہوئی ہے اب اپیر میں وہ باتیں کہ جی آپ ڈیلے کر رہے ہیں آپ ڈیلے کر رہے ہیں مجھے میں کیوں ٹلے کروں گا کیا مجھے کچھ پولٹیکل مفاد ہے ہاں جو جلدی چاہ رہے ہیں ان کو پولٹیکل فائدہ ضرور ہے کیونکہ یہ کیس پولٹسزائز کر دیا گیا ہے اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکامات سے ہٹ کے ٹیل کیا جا رہے ہیں یہ سمجھا جا رہے ہیں کہ یہ بھی ایک سیاسی کیس ہے اس کو جلدی جلدی ختم کریں کیوں جلدی ختم کرائیں اس میں ہم نے کسی علماء سے تبھی پوچھے ججز کا یہ حال ہے کہ اگر ان کے خلاف ہے ان کے حق میں فیصلہ آجتا ہے میں ایک خاص جماعت کی بات کر رہا ہوں یقین کریں کہ سارا سوشل میڈیا بھرا ہوتا ہے جو ان کے مخصوص ہیں کہ جی کمال ہیں کیا بات ہے ججز کی ججز نے عدلیہ نے کمال کر دیا اور اگر ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو وہی میں پیر کانسل شروع ہو جاتی ہے یہ تو جی ملا ہوا تھا جی یوں تھا اور اس کی وہ ٹرول ہی ہوتی ہے کہ میں حیران رہ جاتا ہوں کہ کسی کے عزت یہاں پہ محفوظی نہیں ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ اس کا مطلب ہے جتھے کا جتھا جائے اپنی مرضی کے فیصلے کرائے تو سب ٹھیک ہے اگر ان کے خلاف فیصلے ہوتے ہیں تو سن عدلیہ بھی غلط ہے اور ججز بھی خراب ہیں اب یہ ڈیلیز کا مجھے فرق کیا پڑھ یا نہیں یہ فرق آپ لوگوں کو پڑھنے ہماری قوم کو پڑھنے اگر ہم یہ فیصلہ کرواتے ہیں ہم نے آج تک اسلامی کا ایڈیالوجی کاؤنسل سے پوچھا ہے کہ ہمیں مشورہ دیں آپ بتائیں سلمان اکرب راجہ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ انتالیس دن کے بعد ہوتا کہ وہ ایک ججمنٹ لے کے بیٹھئے وقت تو آپ نے کسی اسلامی کاؤنسل ہے ایڈیالوجی کاؤنسل ہے شریعہ کورٹ ہے وہ علماء ہیں ہمارے بھلک میں کسی سے تو مشورہ کر لیتے جو پورٹ کو اسسٹ کرے ادھر کورٹ کی اسسٹنسی کوئی نہیں لیے اس کے بعد میڈیکل بورڈ ہونا چاہیے کہ جو بات کریں کہ کونسی عورت ہے جس کے 39 ڈیز میں تین مہینے پورے ہو جاتے ہیں مجھے پتائیں تو صحیح میں اس کے ساتھ 28 سال گزارے ہیں پانچ ہمارے بچے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ایک وقت بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ کبھی بچے تنگ ہو وہ تنگ ہو یا ہم تنگ ہیں یہ ایک تب ایسا بڑا ثانیہ ہوا ہے ہم کیوں چھپ ہو گئے اس لئے چھپ ہو گئے کہ کبھی کسی کے گھر میں اللہ نہ کرے کبھی ایسا بات کیا ہو جائے نا تو وہ شور اٹھ کے نہیں کرتے جا کے وہ بزاروں محلوں میں جا کے اعلان نہیں کرتے کہ میرے گھر میں یہ ہو گیا ہے عزت کی کوشی کرتے ہیں اسے چھپاتے ہیں بچاتے ہیں میں جب میرے پر جب کیس بنا میں نے سوا مہینہ جب جیل سے نکلا ہوں اس پر یہ کیس چل رہتا ہے جس کا میں نے دیکھا کہ یہ تو پبلک ہوا پڑے ہمارے گھر کی باتیں ٹی وی پہ آ رہی ہیں ہیرنگز ہو رہی ہیں اس پر میں کہا یا میں کیوں نہ جاؤں پھر اگر ہر چیزی اوپن ہو گئی ہے تو کیوں نہ کر رہا تھا لیکن یقین مانے میں اب اپنے لئے نہیں کر رہا ہوں میں ہار ہوں جیتوں مجھے فرق نہیں پڑتا میں پہلے چار سال چار سال میں ہم ہارے ہی ہوئے تھے مجھے آج کی چیز سے مجھے کوئی ہار نہیں پڑ جانا میرے گلے میں کہ آج ہوں جیت کے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن مجھے دخلی ضرور ہوگا میرا ایمان ہے کہ میرا اللہ اللہ کے رسول اپنے معاملات اپنے احکامات کو نیچے نہیں ہونے دے گا یہ میرا آپ سے بات ہے وہ جانے ان کے معاملات جانے گا ہم نے اس کیسے میں جتنے کچھ ججز انڈر سٹریسے ہیں جتنی بھی میں بہت سارے لوگ اس قدر کہ ان پر ان کو نوملائز انتہ کام ہوئی نہیں رہا ہر وقت ان کی ٹرولنگ ہے ہر وقت ان کو برا بلا کہا جا رہے وہ اپنی عزت بچانے کیلئے یا تو وہ فیصلے کرنے سے جن جاتی ہیں یا معاملات کو لڑکا دیتی ہیں یا آگے کر دیتی ہیں کوئی سی کی کریج ہوتی ہے تو وہ کرتے تھے پھر وہ سنگی لیتی ہیں لیکن اس کا طریقہ یہ میرا مشورہ یہ ہوگا کہ ہم اس مخصوص کیس میں ہم میڈیکل بورڈ سے تو پوچھیں کہ اگر انتالیس دن کہہ رہے ہیں وہ تو کسی میڈیکل بورڈ نے بتایا آج تک کہ ہاں جی ہم نے چیک کیے واقعی بنتا ہے ان کا کہ ان کے جی تھرٹی نائن ڈیز میں ان کی عدد پوری ہو گئی تھی اللہ اللہ کے رسول کے ایک ہم آپ کی مطابق کوئی ہے ہی نہیں نہ کوئی اسیسٹ کرنے والا ہے نہ ہم اس کو کرنے دے رہے ہیں نہ ہم شریعت کوئی سے پوچھ رہے ہیں نہ علماء سے پوچھ رہے ہیں نہ ہم ان پر انپر لے رہے ہیں نہ ہم اسلامی آئیڈیالوجی کونسل ہیں ان سے ہم فیڈ بیٹھ لے رہے ہیں ہر کوئی اپنے مرضی کے مطابق اس کو چلا رہے ہیں اور یہ صرف اس کو پلیٹس سائز کر دیا گی میں آپ سے ریکویشٹ کروں گا میں قوم سے ریکویشٹ کروں گا میں چیف جسٹس صاحب سے ریکویشٹ کروں گا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لئے اس کو سنبھالیں ہمارا مول ایسے نہیں بن گیا ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ حضرت عالم کا سبتہ خیرات ہم اس کو کر دیا رہے ہیں یہ معاملہ چھوٹا سہ نہیں ہے اس نے کلڑی کو چھوٹکے ختم ہو جائے گا اس کے نیچے تک نتائج رہیں گے آپ یہ سوچیں کہ یہ وہ ویلیوز ہیں ہماری میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کوئی نماز گھر میں پڑھتا ہے نہیں پڑھتا روزے رکھتا ہے رہے نہیں رکھتا لیکن یہ بی بی ان کو پیسے ہی فالو کر رہی ہیں مائے بہنے جن کے ساتھ ایسے معاملات ہو جاتے وہ کر لیتی ہیں کیوں وہ ہے ایسا کہ ایسے پتایا گیا کہ اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے مجھے آپ عجیب بات لگتی ہے کہ اس کو ہم سائٹ پہ کر دیں فٹا فٹ ڈیسائیڈ کریں جلدی سے کیس کا فیصلہ کر دیں اور چلے جی آگے چلے اس کا فیصلہ میری یہ گوزارش ہوگی آپ سب سے پوری قوم سے اور چیف جسر صاحب سے بھی کہ پلیز خدا کے لیے آپ علماء کا ایک بنائیں اسلامی گاڈیولوجی کانسل سے ریفرنس بھیجیں آپ شریعت بورٹ سے لیں آپ علماء جو ہیں ان سے فیڈبیک لیں آپ میڈیکل بورٹ بنائیں ان سے فیزیکلی چیک تو کریں گے پھر تھٹی نائن ڈیس والا اس کیس میں لابو ہے کے نہیں حالانکہ جو میں آپ کو پہلے بتایا کہ میں نے جو سنا ہے کہ تھٹی نائن ڈیس والا جیسمنٹ جو ہے اوبرول کر دی گئی ہے اب یہ اکلا ایسے سے کیسے سامن مجھے آپ یہ بتائیں ایک ہسپلٹ بیوی کو چھوڑ کے فوت ہو جاتے وہ بیوی اس کی کلیمنٹ ہے اس کی پروپرٹی کی انہیریٹنس کی وہ نائن ڈیس تک وہ کلیم کر سکتی ہے جب انہیریٹنس کی بات آتی ہے پروپرٹی کی بات آتی ہے اس تک ہم نوے تک تک ویٹ کرتے ہیں کہ جی نوے دن تک تو اس کو بل سکتا ہے نوے دن کے بعد اس کو انہیریٹنس کی اس کے رائش نہیں ہے ایم رائیٹی ایسی ہی ہے تو ادھر کیا ہو گیا ادھر کیا جلتی تھی قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ رکھو اپنے آپ کو روپے رکھو ادھر کیا ہے یہ انتالیس دن لوگ ہیں چالوے دن شادی تسلمان کو نجا کرتے ہیں نہیں روپی جی کر لی شادی کیا جیجمنٹ ہے دیکھ لو کمال کر رہے ہیں اسے ہم لوجک سے سیاست سے ان چیزوں سے یہ فیصلے کر آ رہے ہیں تو میری دخواست سوری موری قوم سے کہ اس کو لائٹنی نہ لیں یہ اللہ اور قرآن کے معاملات ہیں رسول اللہ سرکار کی حدیثیت کے معاملات ہیں میں آپ کے سوارے سالے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کر رہا لیکن میری ریکویسٹ ہے کہ میری آفیقی ہے سر سوال جلل شیراس ایک نوز سے آپ نے ماشاءاللہ بہت لمبی بریس کامپس بھی گی آپ نے حکمت آیا کہ آپ نے حکمت آیا کہ آپ کا رات دیت سکیتے اب وہ آپ کی منفوحہ نہیں تھی بشتاریوی تو اس کے بعد آپ کوئی رائے کھنی پن تک کیونکہ بیوی اور شہر دائیستہ بہت دائیستہ ہوتا ہے کہ آپ سریام خوٹوں میں اس پر آجا رہے سر رات کو سوتے ہوئے کہیں نگلی آپ کو لگتا ہے کہ آپ زیادتی کر رہے کیونکہ زیادتی بات ہے ایسی خاتون تھی کہ جو بافردہ مکتی اس کی آپ جو ہے مائزم میں گواہی گیتے رہے تو کہیں نگلی آپ شیمندگی ہوتی ہے کہ یہ ہوا واقعہ اس بات کیونکہ نہیں ہوتی ہے کہ اپنے گھر کی بات کیوں کر رہا میرے اس قوم نے اور سوشل میڈیا کے مخصول پر میرے گھر کو کبھی چھوڑے ماف کیے کیا بات تھی میری بیٹھیں میرے بیٹھے مجھے چار سال ہمیں ہمارے خلاب کبھی ہم بولیں آپ لے کہ ہم نے اللہ پہ چھوڑا ہوا تھا اب یہ مرزم یہ کہتا کہ سوف ویر اپ ڈیٹ ہو ہے میں آپ پہ سامنے قسم اٹھا گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کا سوف ویر اپ ڈیٹ کر رہی ہے آپ کو سمجھ آئے گی آگے خواہر مالکہ صاحب آپ کی دوسری طرف آپ چار سال خموش رہے آپ پہ الزمات لگتے رہے کہ آپ ڈیٹیوں کے تبادلے کرواتے رہی ہیں آپ کی ویڈیو بھی بار رہے جس میں آپ فائرنگ رہے دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ایک سوال میں پانچ سوال دیئیو آپ نے سوال کیا کہ بیٹیوں نے آپ خلاف بولا بیٹیوں نے قرآن پر رہا کیا پہ خلاف گوائی دی آپ نے فائرنگ کیا آپ نے اور دیسرا چوتھا کیا تھا دیسی کا تبادلہ کروایا چار سال خاموش رہے اور چار سال خاموش رہے اب یہ پانچ بات ہوئی اب میں اگر پانچ باتوں کا باری باری جواب دوں گا تو وہ کچھ معاملات ایسے ہیں جو سبجیوڈیس ہیں وہ بتائیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ دوبارہ نمبر ون بیٹی میری بیٹی ہیں میری بیٹی انہیں ان کے کونٹینٹس دیکھیں ذرا نمبر وان نمبر ٹو آپ بات کر رہے عدد کی بات کرنے عدد کی عدد اور طلاق میہ اور بیوی کے درمیان دو انڈسٹین نہیں ہوتی ہے یہ کونٹریکٹ ہوتے میہ اور بیوی کا جب میں نے طلاق دی میرے بچوں کو نہیں پتا آپ آپ کو بتایا نا کہ چودہ دن بعد میں نے بتایا کہ میرے ڈیوورس دے دی گئے یہ باتیں بیٹیوں سے بچوں سے کرنے والی نہیں تھی اس طرح نہ ہم نے کی ہیں ڈی پی او کا تب آدلہ میں نے کروا دیا اس میں مجھے سو موٹو ہوا چیف جسٹس کے سامنے اور میں نے چیف جسٹس کے بات کی مجھے بتائیں کہ اگر میری بیٹیوں کا مسئلہ ہوا سڑک پہ روکر پولیس نے تنگ کیا تو میں نے آئی جی کو کال کی اور میں نے آئی جی کو کال کی اور فراغ ہو گی اور اس کا میاں ہم کو جب پتا چلا کہ یہ ہوئے وہ خود بخود پیلنٹس بنے ہوئے تھے ہم بچوں کا خیال کرنے والے بغیر بجا کے انہوں نے بزدار کو کہہ کے کرایا اور کوٹ میں اس نے معافی مانگی جمیل گجر نے اس میں آئی جی نے معافی مانگی اور بزدار نے معافی مانگی اور مجھ سے کوٹ نے پانچ بنچ ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں اس کے بعد میں نے باؤ کیا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میری عزت آپ نے رکھ لیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے علاوہ کوئی اور دے آج آج میری بیٹ کے ان کو رسوہ کر رہے ہیں میں حقیقت بتا رہا 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 آپ مجھے بتائیں کہ عددت کے تین مہینے کسی ہوتے ہیں آپ مجھے جواب نے آپ نبی صلی اللہ کیوں حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کیوں حکم دیا کہ تین مہینے عددت رکھو وجہ کیا کوئی ریزن تو ہوگا نا اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے معاملات بغیر وجہ کے نہیں ہوتے حکمتوں سے اور بھرمانی سے بھنپور ہوتے وہ اس لیے کہ معاشرے میں ہو سکتا کہ یہ دوبارہ ایک ایک رہی رہی ہو جائیں ان کو گوکہ دیں ہو سکتا یہ گھر دیسیمبر کو ایڈمیٹ ہوئی ہے اس سے پہلے مجھے کہتی خواب اسے لے کیوں نہیں آتے میں کہ تم ہمی جاؤں گا میں نے ان کو نہیں بتایا کہ ڈائیو ہوگی کیونکہ وہ سکتا ان کو کہہ لے آنگا جب وہ ہوسپیٹل ایڈمیٹ ہوگئی ہیں اس وقت وہ کوہ میں چلی نہیں ان کا جو میرا رائٹ تھا ریکنسی لیشن کا جو کہ چودہ فروری کو تین مہنے پورے ہونے تھے میں نے چودہ فروری تک جیسے بھی میری بہین جاتی کوئی جاتا ہمارے خاندان ملے جاتے ہم نے ریکنسی لیشن کا ہماری نیت تھی اور جب ریکنسی لیشن کی دو گھروں کو آقا گھر ٹوٹتے اچھے نہیں لگتے اور خاص طور میرا گھر جو اٹھائیس سال سے سوکھی خوشی تھا پانچ بچے ہوئے اور سیڈل ایسا ہو جانا ہمیں بہت گیرہ زخن تھا جب ریکنسی لیشن کی نیت تھی تو ہمیں تو وقت ہی نہیں دیا گیا اور اگر دوسرا کہ میں اس وقت بھی گالی کو روچ ہی رکھتا ایک سوال کر لیا جواب ہی ہے کہ میرا جو رائیڈ تھا ریکنسائل کرنے کا بیتن تو اس 3 من سے پہلے کہ میں ریکنسائل کرتا ہمارا گھر دوبارہ بس جاتا میں کیوں گالی دیتا کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے پیار مردد سے چلیں سمجھائیں اچھا کہیں اسے اچھا کہیں کہ تین مہینے ادد کی ختم ہونے سے پہلے گھر دوبارہ بس جائے بعد بچے بھی کہتے بابا ٹھیک کر لیں گی والدہ فوت نے سے پیدا کوشش کرتی تو وہ رائٹ تو میں نہیں کیا گیا میرے سے وہ رائٹ لے لیا گیا کہ نکاح پہلے کر لیا گیا اب مجھے بتائیں کہ اس میں میرا کیا قصور تھا کیا میں تین مہینے تک گالی نکالتا لیتا اور پھر وہ نکاح کر لیتا مارک سر فرمائیے گا پہلے تو آنکھ سر اظہار اظہار امدردی ہے زہر بی 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 چھن جانے کا غم سخت ہو تا ہے تو مجھے بھی اظہار امدردی ہے پھر آپ کی والدہ بھی فوت ہو ہی سر حضور آپ نے جب انہیں طلاق دے دی تو اس کے بعد کیا تھا آپ نے چھوڑ دیا نا آپ نے طلاق کا مطلب ہی ہے کہ لا تعلقی ہوگی آپ کو کیا ہوا ابھی آپ کی گفتگو سے بھی مجھے لگ رہا ہے ماتے پھر پسینہ آرماز بھی ساتھ بھی دے رہے کیسے ثابت کریں گے کہ آپ کے اوپر دے نا میں عددت کا آپ نے بھی سوال کی ہے عددت کے بارے میں اس کی لیگل اس میں جو کیونکہ ان کو قانون کا نہیں پتا میں اسلامی کوئنٹ اور انگلیش لوگ کے حوالے سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب طلاق دے دی جاتی ہے تو کیا وہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے اور کیا ہسپنڈ کے پاس ریکنسلیشن کا یا ری یونین کا جو ہے وہ ختم ہو جاتا جب جو طلاق دی جاتی ہے کیا اسی وقت ختم ہو جائے گا نہیں اللہ تعالیٰ نے جو تین ماہ کی عددت رکھی ہے نا قرآن پاک میں وہ اسی لیے رکھی کہ ری یونین کے لیکن نوے دن کے اندر ہزبنڈ کوئی اختیار حاصل ہے کہ وہ جب چاہے رجوع کر سکتا ہے یہ قرآن پاک بھی کہتا ہے اللہ تعالیٰ کا کلام بھی کہتا ہے میرے نبی سلام کا فرمان بھی یہی ہے اور ایون جو فیملی لا کی سیکشن سیون ہے وہ بھی یہ کہتی ہے کہ نوے دن کا جو عدد پیریڈ ہے اس کے اندر ہزبنڈ ریکنسائل کر سکتا ہے تو اس لئے اس حوالے سے اگر دیکھا جائے ازدواجی تعلق تو نہیں ہے لیکن میہ بیوی کا رشتہ وہ انٹیکٹ رہتا ہے کیوں اب اس میں اگر عمران نیازی اور بشرا بی بی کے جو وکلا ہیں انہوں نے جو فوکس کیا عدد کے اوپر نائنٹی ڈیز کا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر طلاق دینے کے بعد کچھ دنوں کے بعد خواند کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور عدد کے نوے دن پورے نہیں ہوتے تو عورت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ طلاق دینے والے شخص اپنی بی بی کو اس نے خرچہ لینا وہ خواند سے جس نے طلاق دی ہے اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ نائنٹی ڈیز کا عورت کے پاس حق کا حاصل ہے کہ وہ اپنے خواند سے خرچہ مانگ لے عدد کے دوران جب یہ دو چیزیں وہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ عورت وراست میں حق لے سکتی ہے طلاق دینے والے شور کی اور عدد کے دوران یعنی کہ تین ماہ کے دوران اپنے خواند سے اپنا خرچہ مانگ سکتی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے طلاق کے دوسرے معاملے کے اندر وہ کہیں کہ عدد کا پیریڈ نائنٹی ڈیز سے کم ہو وہ وہ 39 ڈیز پہ آگئے نہیں اور جو 39 ڈیز والی بات ہے کیونکہ وہ ایک عدالت میں سب جوڈیس ہے میں اس کے اوپر نہیں بولوں گا اس کا کی وائف ہی کنسیڈر ہوتی ہے آگئے 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 میں آپ سے ارز کر رہی اس معاملے میں اس کا یہ کیونکہ یہ کوسچن جو میں بات آپ تک پہنچا ہوں اس نے مجھے کل امریکہ سے میسیج کیا کہ دیا خواب درا پلیز صرف جس می ون منٹ کہ دیا خواب رہا ایم سو ہیپی سو میسیج جن ایم وان 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 کیا مجھے ایم 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 اور سوچے لیےان کے لئے جانتا ہے بندہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی نے سہپ ہوا یہ ملک چھوڑ کے چلا گیا امریکہ بیٹھا ہے پندرہ بیس سال سے میں نے سگایا کہ تو واپس آجا کہتا ہے میں نے اس ملک واپس نہیں آنا اور میں اس لیے نہیں آرہا کہ میرے ساتھ جو ہوا اور تو بھی جا بچ جا ان سے یہ حالت ہے ہماری اور ہم ان کانوں سے دیکھنا آپ کا کتنا سیمپل سا کوشش نہیں تھا بڑا سیمپل کہ آپ نے ڈائیوٹس دے دی ہے تو آپ نے اس سے تعلق نہیں ہے جس طرح سے آپ کو ان میں دیکھیں جب وہ ریکنسائل ہوگا تو پھر دوبارہ نکاح نہیں ہوتا وہ ایس سچ اسی طرح آپ کی بیوی واپس آتی ہے دیکھ میز وہ تین مہنہ کا پیرٹ اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی ہر بات کی حکمت ہوتی ہے ہم سمجھ کیوں نہیں رہے ہم یہ کوئی معاملہ یہ نہیں کہ داڑی رکھ لیں تصویر پکر مولوی صاحب کو بک جائیں گی تو یہ چیزیں سمجھ جائیں گی یہ ہماری ماں و بینوں کو ہماری بزرگوں کو بھی پتا ہے گھروں میں یہ کیوں ہوتا ہے یہ معاملات کیوں ہیں ایسے میں صرف وہ کہہ رہا ہوں کہ سمجھ بزرگوں کی وہ باتیں ہی ہم یاد کر لیں اور اپنے بچوں تک انوے کر لیں ہمیں اگر نہیں خود سمجھا رہی اچھا اگر ایک چیز کی اگر صرف ایک چیز کریں اگر ایک منٹ سوال روکیں دیکھیں جو عدالت کے اندر بھی جو عدالت کے اندر بھی جو چیز انہوں نے بھی ایجیٹ ایٹ کی ہے کہ اس پوائنٹ کے اوپر میڈیکل اوپینین ہونا چاہیے تھا علماء کی وہ اوپینین ہونا چاہیے تھا تو بلکل عدالت کو اس کے اوپر اسلامی نظریاتی کونسل سے یا میڈیکل ایکسپرٹ سے اوپینین لینا چاہیے نمبر ور نمبر ٹو میں یہ کہوں گا جو ٹرولنگ کا سلسلہ ہے نا ایک مختلف جماعتوں نے شروع کیا ہوا عدالتوں کے خلاف کہ اگر فیصلہ خلاف آ جائے تو ٹرولنگ شروع کر دیتے ہیں میں اس میں ایک صرف آپ کے توسط سے وہ کروں گا کہ عدت والا کیس سائفر والا کیس میں جس میں اگر کسی بھی شخص کے خلاف فیصلہ آیا ہے اور ججز کو جو ٹرولنگ کی گئی ہے سوچل میڈیا کے اوپر جو فہنچ مواد پھیلایا گیا ہے تو میں آپ کے توسط سے اسلام بعد ہائی کورٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس بابت بھی کانٹیمٹ پروسیڈنگز انیشیئٹ کی جائے بس میرے بالی شکریہ میرے بالی شکریہ میرے بالی شکریہ